اسلام علیکم سپورنٹس بیلکم بڑو کلاس فائش میت آج کے اس لیسن میں ہم بیٹا انڈرسٹینڈ کریں گے راؤنڈ آف کے بارے میں ٹھیک ہے جو آپ کے آپ کا کوششن نمبر ون ہے ایک سیس نمبر سکس کا تو بیٹا اس میں ہم کوششن یہاں پہ پہلے ریز ہی ہوتا ہے کہ ورڈیز میں راؤنڈ آف ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم اس کے روز کی بات کریں گے تو پہلے بیٹا ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ کی پاس کوئی ہے آپاں نہ ریز ہوتے ہیں آپنے اس کو اس میں کرنا ہوتا ہے يعلم کہ آپ نے اس کو اس فاور میں ایکسپرس کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ روز کو آپ نے یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے ان روز کو ہم یہاں پہ انڈرسینڈ کرتے ہیں تو ایک آپ کو فائamorph tin ہے اور ایک فائ fent Peace کی اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہو ایک نمبر ہے اور ایک نمبر ہے یہ دونوں نمبر ہیں یہاں پر کوئی ڈیسیمل نہیں ہمارے پاس تو آپ نے ان کو ایکسپریس کرنا ہے اس کا کلوز ایس جو ہوگا ہول نمبر یا آپ کہیں ٹین پلیس پر جب آپ کسی نمبر کو راؤنڈ آف کرتے ہیں تو آپ کلوز ایس نکالتے ہیں ہم ہم کروی اسیں funk ليوسکہ کرتے ہیں کہ اس کا کلوز ایس کونس سے ہے یا سکسٹی ہوگا لیکن انштرمہ فیلی ہے اسossing نہیں ہے ہم اس کو ایکسپریس کردیں اس کو کلوز ایس core یہ ایک راؤنڈ آف کردیں لیکن nit جو آپ کا کلوز ایس مای دو صلح ان set تو آپ نے اس کا ایسumuz نمبر کی تک سکسٹی کر رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس ہے راؤنڈنگ آف ہول نمبر لیکن آپ کے پاس اسی طرح ہوتی ہے کہ کہہ لیں کہ ڈیسیون نمبر کی بھی ٹھیک ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہی ہے اب ڈیسیون نمبر کی جو ہوتے ہیں یہ بھی کہہ لیں کہ آپنے اس کو ڈیس پیس تک راؤنڈ آف کرنا ہے یا ہندر پیس تک آپ نے اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے ہمارے پاس پہلے ہم انڈرسان کرتے کہ ہمارے پاس یہ ایک کوئی ڈیسیون نمبر ہے 1.257 اب یہ اس کی پلیس ہے اس کو ہم بولتے ہیں 10th place کیا بولتے ہیں 10th ایک تو آپ نے 10 پڑھی نا پہلے یہ 10 نہیں یہ 10th place ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہوگی اس کو بولتے ہیں 100th place ٹھیک ہے انڈ پہ تی آئی چاہتا ہے 100th place ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوگی 1000th place ٹھیک ہے تو یہ آگے ایسے چلتی رہتی ہیں اب آپ نے suppose کریں اس کو round off کرنا ہے اس کا جو nearest one place ہے sorry 10th place جو اس کی ہے 10th place آپ کے یہ first after decimal کے پاس جو آپ کا digit ہے اس کو بولتے ہیں 10th place ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو یہاں تک round off کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیسے کریں کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو آپ نے کرنا ہے circle ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے بعد جو digit ہے وہ کیا 5 ہے یا 5 سے بڑا ہے جب بھی digit اس کے بعد جو ہوگا 5 یا اس سے بڑا ہوگا تو آپ نے پھر اس digit میں one plus کر دینا ہے ٹھیک ہے جس place value کو آپ نے round off کرنا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے circle ٹھیک ہے اور اس کے بعد right side پہ آپ کی دیکھنے number کونسا digit ہے اگر تو وہ digit 5 یا اس سے بڑا ہے تو آپ پھر circled digit میں one plus کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہوگا one point ٹو کی بجائے اس میں one add کریں گے ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کے بعد جو بھی digit یہ والے ہیں ان کو ہم raise کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ کہتے کہ آپ نے اس کو round off کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہوتا کچھ اور digit 2 ہوتا اب کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں آپ کا یہ digit ہے جو آپ کا 10th place پہ ہے اس کے بعد جو next digit ہے وہ 2 ہے جو کہ 5 سے کم ہے اگر آپ کا next digit 5 سے کم آ جائے تو آپ نے پھر اس میں کوئی بھی number plus نہیں کرنا اس کو پھر آپ نے ویسے ہی لکھنا ہوگا یہ آپ کا one point 2 ہی ہوگا اب باقی سب digits کو آپ نے یہ کرنا ہے raise کر دینا ٹھیک ہے یہ تھا nearest 10th place value according اس کی rounding off ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے 100th کی بھی rounding off یعنی کہ اب آپ suppose کریں آپ نے اس کو round off کرنا ہے 10th کی بجائے 100th place value تو اس کے آپ پھر circle کریں گے 100th place value کی اوپر جو digit ہے اس کو آپ یہ دیکھیں اس کے بعد جو آپ کا next digit ہے وہ کیا ہے اگر تو وہ 5 یا اسے بڑا ہے تو آپ پھر اس circled digit میں one add کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا آپ یہ دیکھیں یہاں پہ 7 ہے یعنی کہ 5 سے بڑا ہے تو آپ نے پھر اس 2 میں one add کر دینا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 یہ ویسے 1.2 یہ بن جائے گا 3 تو یہ اس کی round off ہوگی یہ اس کو ہم بولتے ہیں 100th place value rounding off یا 2 decimal places تک اس کی rounding off ٹھیک ہے ہم نے جو یہ double اگر آپ digit تک اس کی rounding off کریں گے تو اس کے دو نام ہیں ایک ہے 100th place value یا 2 decimal places تک اس کی rounding off ٹھیک ہے بکاوز ہم نے یہاں decimal کے بعد جو 2 digits ہیں ان کو یہاں پہ retain کی ہے اسی لئے ہم اس کو بولتے ہیں 2 decimal places rounding off ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ جو concept اب آپ نے یہاں پہ اپلائے گئے جو آپ کو پر جو questions given ہیں اب بیٹا ہم ان کو understand کرتے ہیں کہ آپ نے کیس طرح سے ان کو round off کرنا ہے ان کی nearest پلیس پہ اور nearest 100 پلیس پہ اب جو اس question کی statement ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے round off the following decimals to the one and two decimal places یعنی decimal کے بعد آپ کو چاہیے ایک digit اور پھر آپ نے اس کو round off کرنا ہے decimals کے بعد 2 digits کے اوپر بھی تو فرس پہ جو آپ کریں گے آپ نے کرنا دیسیمال کے بعد فرس ڈیجٹ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں کہ nearest one decimal place nearest one decimal place اس میں آپ نے کہ کرنا ہے number آپ given 47 point one two five جب آپ اس کو round off کریں گے nearest one decimal place تک تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کا decimal کے بعد first digit ہے اس کو آپ نے کرنا ہے circle ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ change کر رہیتا ہوں تاکہ آپ کو understand نہ کرنا آسان ہو جائے تو ہم نے جو آپ کا first digit ہے اس سے کرنا ہے circle one جو آپ کا circle اب آپ نے اس کے بعد دیکھنا ہے جو آپ کا next digit ہے right side پہ 5 یا اگر بڑھا ہوا تو آپ نے پھر one میں ایک اور add کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا next digit 5 سے کم ہے پھر آپ نے کچھ بھی add نہیں کرنا ٹھیک ہے جب آپ اس کو round off کریں گے تو اس one decimal place تک rounding off ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اس کو nearest to decimal place تک rounding off ٹھیک ہے nearest to decimal place اس کے لئے آپ again نمبر کو لکھیں 47.125 اب جب آپ اس round off کریں گے two decimal places تک تو پھر آپ نے decimal کے بعد جو second digit ہے اس کو آپ نے کر نا circle ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے اس میں ہمارے پاس جو second digit ہے وہ یہ two ہے decimal کے بعد تو اب دیکھیں اس کے بعد right side پہ next digit ہے وہ five ہے یا اس سے اگر بڑھا بھی ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہو five آج یا اس number بڑھا آج next digit five ہو یا اس larger آج تو پھر آپ نے circled digit میں one plus کرنا ہو گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس two میں one plus کریں گی تو یہ ہمارے پاس بن جائے 47.1 اور یہاں پہ three آجائے یہ اس کا answer ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس nearest decimal place تک rounding off ہے اور nearest two decimal places تک rounding off ہے تو اس طرح پارٹ move on کرتے ہیں 4.732 4.732 اب آپ نے اس round off کرنا ہے جب آپ اس کو round off کریں nearest decimal place تک ٹھیک ہے تو پھر کیا آپ round off کریں nearest one decimal place تو number ہمارے پاس 4.732 تو اس میں آپ کا first digit ہے decimal کے بعد اس کو آپ کریں گے circle ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے بعد next digit ہے اس کو دیکھنا ہے اگر تو 5 سے کم ہے تو پھر آپ اس کو ویسے ہی لکھیں گے without adding anything اس digit میں تو یہ آپ کا آ جائے گا 4.7 because next آپ کا digit 3 5 سے کم ہے تو پھر آپ نے کچھ بھی add نہیں کرنا اور باقی تمام کچھ تمام digits کو آپ remove کر دینا یہ تھا راؤنڈ آف نیکس ہم کریں گی اس کو اس کی nearest 2 decimal places تک راؤنڈ آف ہے ٹھیک ہے 2 decimal place تو اس میں آپ 4.732 اب آپ دیس مل کے بعد 2 ڈیجٹ ہے اس کو آپ راؤنڈ آف کرنا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 3 کو راؤنڈ آف 3 کو ہم دیکھیں اس کے بعد نیکس ہمارا ڈیجٹ ہے وہ کہ لیں کہ 5 سے کم ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 4.73 ٹھیک ہے اور 2 کو ریموف کر دیں گے تو یہ آپ کا ہے 1 decimal places تک راؤنڈ آف اور 2 decimal place تک راؤنڈ آف ٹھیک ہے اب اس پارٹ کریں گے وہ ای پارٹ ہے اس میں جب آپ راؤنڈ آف کریں گے nearest پارٹ اس میں ہمارے پاس آجائے گا نمبر ہمارے پاس ہے 47 point 6 75 اب جو آپ کا decimal کے بعد first digit ہے وہ ہمارے پاس ہے 6 اس کو آپ کریں گے circle اور اس کے بعد جو آپ کا 7 ہے 5 سے بڑھا ہے تو پھر جو ہم نے circle کیا ہے اس میں آپ نے 1 add کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 47 point 7 یعنی 6 میں ایک اور add کر دیں گے اور باقی تمام digits جو رائے سائیڈ پہ ہیں ڈیلیٹ کر دیں گے ان کو remove کر دیں گے ٹھیک ہے جب آپ اس کو راؤنڈ آف کریں گے اس کا جو next nearest two decimal place number ہے decimal place تو اس میں آپ again number لکھیں گے 47 point six seven five اور اب آپ نے جو second place value کے اوپر دیجٹ ہے decimal کے بعد اس کو آپ نے کر ہے سرکل ٹھیک ہے آپ اس کے right سائیڈ پہ جو آپ کا very next digit ہے وہ five ہے یعنی اگر five آجائے یا اسے بڑا number ہوئی آجائے تو پھر آپ نے سرکل ہم نے کیا ہے دیجٹ اس میں ون فلس کرنا ہوتا تو یہاں پہ ہم کریں گے 47.68 یہ آجائے گا تو اس کا answer ہے اس طرح آپ نے ان کو solve کرنا ہے last پہ ہم solve کریں گے that is two point one five zero جب اس کو بیٹا ہم solve کریں گے اس کا nearest one decimal place تک ہے تو اس میں آپ پلیس تک راؤنڈ آف کریں گے تو آپ نے جو first digit ہے decimal کے بعد اس کو کرنا راؤنڈ circle اس کے بعد دیکھیں جو آپ next digit ہے وہ five ہے تو جب five آجائے اس سے بڑا آجائے تو آپ نے ونیارڈ کرنا ہوتا تو ہم سرکل ہم نے کیا ہے جو بنیارڈ پھر آپ نے again two point one five zero ان کو ہم نے اب سرکل کریں جو آپ دیسیمر کے بعد second digit ہے اس کو جو یہاں پہ ہے تو five کو آپ نہیں کرنا circle اب اس کے بعد جو next digit ہے وہ zero ہے جس کا تو جب بھی zero آئے تو پھر آپ نے اس کو ویسے ریموو کر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا two point one five ہی تو یہ بیٹا اس کا two ڈی آپ کا rounding off ہے اور یہ ہمارے پاس one d is rounding off ہے تو یہ بیٹا آپ کی پاس rule ہے اس طرح آپ نے باقی کی آپ جو پارس ہم نہیں یہاں پر یہ سول کرنا ہوگا تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا listen آپ نے تمام جو questions ان کو understand کر لیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ